موسیقی لیے نجات کا ذریعہ سمجھیں تو پھر یہی ہوگا ذلتیں مقدر بن جائیں گی کائنات کے علم کی نفی نہیں کر رہا ہوں کائنات کا علم سائنس ہے وہ مغرب کا علم نہیں وہ تو کائنات کا علم ہے جاپان کوئی مغرب میں ہے سنگاپور کوئی مغرب میں ہے کوریا کوئی مغرب میں ہے مغرب کی ننگی تہذیب مغرب کی ننگی معاشرت مغرب کی زہر میں گھلی ہوئی ناچ گانے میں رچی ہوئی شراب میں ڈوبی ہوئی زنا میں لٹھڑی ہوئی معاشرت سے بنا مانگ رہا ہوں یہ وہ یہ وہ یہ وہ زہر ہے جس قوم میں پھیلے گا زیر زمین جانا پڑے گا عزتیں چھن جائیں گے محبتیں روٹ جائیں گے اقتدار کے سورج غروب ہوں گے اور اللہ کے کورے برسیں گے یہ دھرتی اللہ کی ہے جب زنا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے جب شراب کی محفلیں لگتی ہیں وہ دیکھتا ہے جب ناچ گانے کی محفلیں لگتی ہیں وہ دیکھتا ہے جب غروبات کے ناچنے والی حیاء کی چادر کو تار تار کرتی ہے اور ناموں سے محمد کو آگ لگاتی ہے تو وہ دیکھتا ہے پھر یہ دھرتی پکارتی ہے یا اللہ یہ کب تک ہوگا یا اللہ یہ کب تک ہوگا تو مجھے اجازت کیوں نہیں دیتا میں پھٹ جاؤں ان کی ان کا پتہ بتا رہا ہوں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا زلزلے کیوں آتے ہیں ابن ابی دنیا بہت بڑے محدد ہیں وہ اس کو روایت فرما رہے ہیں زلزلے کیوں آتے ہیں تو اما نے فرمایا کہ جب لوگ زنا کرتے ہیں بے باقی کے ساتھ جب زنا ایسے عام ہو جاتا ہے بائی فرنڈ گر فرنڈ جب زنا عام ہو جائے اور لوگ زنا ایسے کریں جیسے نکاح ہوتا ہے جیسے نکاح میں میں ابھی بے کہ ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے اس طرح بے حیاء ہو کے لوگ زنا کریں کہ جیسے کوئی جرم کوئی نہیں اور شراب پیئے محفلیں سجا کر شراب کی محفلیں سجائیں اور ناچ گانے کی محفلیں ہوں اور اس کی دعوت دی جائے تشریف لائیں محفل موسیقی جب یہ تین کام زمین پر ہوتے ہیں تو آسمان والے کو غیرت آتی ہے وقت زمین کو ہلا دو زمین کو ہلا دو پھر وہ ہلتی ہے پھر جہاں چاہے ہلا دے ایک سوال ذہنوں میں بھی ہے اور لوگوں کی زبانوں تک آگیا ہے یہ معصوموں کا کیا قصور تھا اللہ نے یہ کیا کر دیا ان بچوں کا کیا قصور تھا ان عورتوں کا کیا قصور تھا وہ لوگ تو بڑے نیک لوگ تھے وہاں زلزلے کیوں آگئے ہیں پھسلتا پاؤں ہے ٹوٹتا بازو ہے اب یہ بازو کہے میرا کی قصور آئی میں نوڑن تروڑے آئی پھسلا پاؤں ٹوٹا سر پھسلا پاؤں ٹوٹی کمر یہ کیا چکر ہے وقت پاؤں ٹوٹے پاؤں پھسلا اور ہمارے علاقے کا بڑا زمین دار پاؤں پھسلا زمین پہ گرا نیجے کوئی سخت چیز تھی کمر پہ چوٹ لگی آج تک بیس سال ہو گئے وہ کرسی پر بٹھو گلہ تو پاؤں کا تھا کسور تو پاؤں کا تھا چوٹ یہاں کیوں لگی ساری قوم ایک جسم کی طرح ہے جب اس میں فساد پھیلتا ہے پھوڑا کہیں بھی ظاہر ہو سکتا ہے جب خون میں فساد پھیلتا ہے تو پھوڑا کہیں بھی نکل سکتا ہے یہ تو میں دے رہا ہوں ایک عقلی دلیل لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا اللہ کہتا لا يسأل عما يفعل یہ دلیل اصل ہے کہ اللہ کے کیے کوئی چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہم اسے کہیں گے کیوں کیا جس کا علم ناقص ہو وہ یہ کیا کر دیا اور اللہ جس کا علم قامل ہو اسے کیسے کہا جا سکتا ہے یا اللہ کیوں کیا ہم اسے کہیں گے کیوں کیا جو ظلم بھی کرتا ہو عدل بھی کرتا ہو اور جو سراپہ عدل ہو جو سراپہ رحم ہو جو سراپہ کرم ہو اسے نہیں کہا جا سکتا یا اللہ یہ کیا کر دیا یہ کیوں کیا کیوں کیا اسے کہا جاتا ہے جس کا دیکھنا کامل نہ ہو جس کا سننا کامل نہ ہو جس کی نظر کامل نہ ہو جس کی خبر کامل نہ ہو جس کا دیکھنا ماضی حال مستقبل پر محیط ہو جس کا سننا اولین آخرین پر محیط ہو اسے کیسے کہا جائے کہ یا اللہ یہ کیوں کیا یہ کیا کیا جبکہ وہ ماں سے ستر ستر کا لفظ کبھی بھی عربی زبان میں عدد نہیں بتاتا ستر کا لفظ عربی زبان میں وہ معنی دیتا ہے جو اردو میں سو کا لفظ معنی دیتا ہے اب آئی تمہیں سو دفعہ کہا ہے کیا مطلب گن کے سو دفعہ کہا ہے بہت دفعہ کہا ہے ستر کا مطلب بہت زیادہ اللہ اپنے بندے سے ماں سے ستر گناہ زیادہ پیار کرتا ہے جب وہ کچھ کرتا ہے تو وہ عدل ہی کرتا ہے ظلم نہیں کرتا جب وہ کرتا ہے تو رحم ہی کرتا ہے خاص طور پر اس امت پر اللہ کے رحم ہی رحم ہے زلزلہ بھی آیا ازاد کی شکل بھی آئی تو بھی رحم ہی ہے